موسیقی 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 احتساب کے خلاف نہیں مگر یہ بلا تفریق ہونا چاہیے وزیراعظم کے بیان پر آپوزیشن جماعتوں کا آیا یہ رد عمل لیگ رہنمہ محمد زبیر کہتے ہیں جمہوریت کا انحصار عمران خان پر نہیں پی پی رہنمہ قمر زمان کائرہ نے تبدیلی سرکار کو ناکام قرار دیا وزیراعظم کے بیان پر نون لیگ کرتے عمل لیگ رہنمہ محمد زبیر نے سما سے گفتگو میں کہا احتساب کے خلاف نہیں مگر یہ بلا تفریق ہونا چاہیے عمران خان پر ڈپینڈنٹ رہی نہیں جمہوریت پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین سے معاورہ باتیں کرتے ہیں یہ جب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک فورن کنٹری میں کھڑے ہوگے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا آپ کا تعلق ہے آپ کے پاس کونسا وہ یہ آئین کی شک ہے جس میں آپ کو یہ پاور ہے کہ آپ نیپ آپ کے انڈر آجائے پیپلز پارٹی کے رہنمہ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں جس نے این آر او مانگا اس کا نام بتائیں پی پی رہنمہ نے مزید کہا پی ٹی آئی کو اپنے یوٹرنز کا دفع کرنا پڑ رہا ہے حکومت اتحادیوں کے بل پر چل رہی ہے تو یہ تذکرہ تھا وزیراعظم کے ملیشہ کے دورے کب ذرا آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں پیراغون سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی فراٹ کیس اس میں قیسر امین بٹ خواجہ برادران کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہوئے پلوٹ متاثرین کو ان کی رقوم تین قسطوں میں دینے کی پیش کش کرتے ہوئے فلی باغین کی درخواست بھی جمع کروا دی ریاض احمد کی رپورٹ میں مزید جانی ہے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے لیے بری خبر پیراغون کیس میں قیسر امین بٹ وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار نیب ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم قیسر امین بٹ نے نیب حکام کو درخواست میں وعدہ ماف گواہ بننے پر رضا مندی ظاہر کی ہے درخواست اور چیئرمن قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے دوسری طرف قیسر امین بٹ نے اپنے وکیل کے ذریعے احتساب عدالتیں پلی بارگین کی درخواست بھی دی ہے دو رقم دینے کی پیشکش کی گئی ہے ابتدائی طور پر چونتیس فیصد ادائی کی جائے گی باقی چھے سٹھ فیصد رقم دو قسطوں میں ادا کی جائے گی نیب ترجمان کا موقف ہے یہ درخواست ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچی پیراغون کیس میں خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی نے لہور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت کروا رکھی ہے جبکہ کیسر امین بٹ کو نیب نے چودہ نوبر کو اندرون سندھ سے گرفتار کر لیا تھا چیف جسٹس ساقب نصار کا کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم پر تنازہ ہونے کی وجہ سے مومن اور دیامیر بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں مستقبل میں کالا باغ ڈیم بنانا بھی ضروری ہو جائے گا کوئی کیس ہائی پروفائل نہیں ہے سیلیکٹیڈ جسٹس کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں عدلیہ میں اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں سیول مقدمات کو ایری آر سسٹم کے تحت نمچانا ہوگا چیف جسٹس کا لندن پارلیمانی ہاؤس کے کومیٹی روم میں خطاب انہوں نے کہا پانی کا مسئلہ سنگین ہے ڈیم نہ بنائے گئے تو لوگ ہجرت پر مجبور ہو جائیں گے ائرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کوئی امتیاز نہیں ہر کیس نپٹانا ضروری ہوتا ہے جسٹس ساکر نصار نے کہا انصاف کی فراہمی کے لیے نظام میں تبدیلیاں کرنا ہوں گی جسٹس ساکر نصار لندن برمنگام اور مانچسٹر میں ڈیم کی فرم ریزن تقریب میں شرکت کریں گے لندن میں صحافی نے چیف جسٹس سے سوال کیا کہ توہین عدالت صرف سیاستدانوں کے خلاف کیوں لگتی ہے عدلیہ اور جنرلوں کے خلاف کفر کے فتوے دینے والوں کے خلاف کیوں کچھ نہیں کیا جاتا چیف جسٹس نے کہا آپ کو بہت جلد اس سوال کا جواب مل جائے گا ہمیشہ عدلیہ کے خلاف جب بھی کسی نے بات کی کہا وہ پولیٹیشن ہوئے میں مثال دینا چاہوں گا نحال حاشوی کی سینیٹر فیصل رضا عبدی کی عدلیہ نے ان کو جرت نہیں دی کہ وہ بات کر سکے عدلیہ کے خلاف کسی بھی کسی بھی کھانے پولیٹیشن کے بارے میں تو یہ کہا گیا لیکن جب ایک مذہبی انتہا پسندوں کے بارے میں عدلیہ ابھی تک خاموش کیوں ہیں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کفر کے فتوے دیئے ججوں کے بارے میں حاضر سروج جرنیلوں کے بارے میں تو عدلیہ ابھی تک خاموش کیوں بیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی نے اپنے روئے پر چیف جسٹس آکر نسان نے لندن میں خطاب کے دوران سوالات کے جواب میں بتائی چیف جسٹس نے کہا فیصل رضا عبدی کا تحریری معافی نامہ ملا ہے اپنے عملے سے کہا ہے فیصل رضا عبدی سے رابطہ کریں عملہ جائزہ لے گا کہ کیا فیصل رضا عبدی واقعی شرمندہ ہے یا نہیں عامر لیاقت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت کا کیس عدالت میں ہے فرد جرم آئد ہو چکی ہے قانون کے مطابق ہی عامر لیاقت کے کیس کا فیصلہ ہوگا فاصلے مٹنے لگے دوریاں ختم ہونے لگیں کراچی میں ڈاکٹر فاروق ستار اور آفاق احمد عام میں سامنے آئے اور چھبیس سال بعد گرم جوشی سے گلے مل گئے ڈاکٹر فاروق ستار کی ایم کیو ایم پاکستان سے راہ جدہ کیا ہوئیں راستے نے آفاق احمد کے سامنے لا کھڑا کیا یہ محض اتفاق تھا یا دوریاں کم ہو رہی ہیں قائد کا شہر علاقہ ملیر جناح اسکوائر ڈاکٹر فاروق ستار مارو شہر کے بیٹے کے انتقال کی تازیت کے لیے جا رہے تھے اور مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد علاقے کے دورے پر تھے بس ہو گیا آمنہ سامنا دونوں راہنما گلے ملے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی ساتھ موجود کارکنوں کو پیغام بھی دیا کہا سیاسی نظریات اور جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن کسی بھی صورت اپس میں دشمنی نہیں ہونی چاہیے ایم کیو پاکستان کے ایک انوینہ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پارٹی کے سرگرم باغی اگر خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے ورنہ اپنے انجام کو پہنچیں گے وہ اچھا ہے جتنے سرگرم ہوں گے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہے تو اپنے انجام تو پہنچیں گے ایم کیو ایم اپنے ووڈ بینک کے حوالے سے سیاست نہیں کرتی ہے جو ہمارا ووٹر ہے اس کی فلا اور بہبود کیلئے کرتی ہے اگر اس شہر کی بہتری کیلئے کچھ اقدامات میں ہمارے ووڈ کم بھی ہو جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا ہے میرے خیال ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہوں گے اور میں آپ سے کہا کہ اس سے زیادہ والے بڑے چیلنجز نہ صرف اس آرگنائزیشن اس قوم کو اور اس پاکستان کو درپیش ہیں کراچی میں سکرل ریلوے بحال کرنی ہے لیکن تجاوزات کیسے ہٹائیں کمیشنر کراچی کی صدارت میں آج اجلاس میں فیصلہ ہوگا تفصیل جانیں گے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ سے جی محمد علی حفیظ آج فیصلہ ہونا ہے آج ایکشن پلان بنایا جائے گا جی کراچی والوں کے لیے سرگل ریلوے سب سے اہم ترین مسئلہ ہے معاملہ ہے سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد سندھ کی سندھ لا شہر سندھ حکومت کی اور خاص طور پر شہری درامی حرکت میں آئی آج کمیشنر آفیس کراچی میں اہم بیٹھک لگے گی تمام بیروکریفی اگر ہم بات کریں کمیشنرز کیمسی کے اثران ریلوے حکام پولیس دپارٹمنٹ کے حالہ حکام شریک ہوں گے جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ سرگل ریلوے میں کہ روٹ پر جہاں جب تجازہ تھے اس کو کیسے ساتھ کیا جائے گا کیسے جو ہے ایکشن کیا جائے گا تمام حکمہ نملی پر غور ہوگا اہم ترین اجلاس ہے اور سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد سرگل ریلوے کی بھالی کیلئے تمام بیروپیسی حرکت میں آئی ہوئی ہے پہلے بھی سروے کیا گیا تھا کمیشنر کراچی نے دو روز کے پہلے بھی دورہ کیا تھا اب باقیدہ اجلاس ہو رہا ہے اب کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایک عرصے سے اس پروجیکٹ سے سوس روی کا معاملہ تھا لیکن اب جب کورٹ آرڈر آئے ہیں اس کے بعد اس میں بھی حرکت ہو رہی ہے اور اب تو اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ محمد علی حفیظ سپریم کورٹ کے حکامات نے بلدی اعظمہ کراچی کو تجاوزات کے خاتمے کے لئے بھرپور متحرک کر دیا ہے عام تاتیل کے باوجود کی ایم سی ٹیم نے باغ اپنے قاسم میں غیر قانونی زیر تعمیر عمارت کو مسمار کر دیا دیکھئے یہ ریپورٹ چھٹی کے دن بھی ہوگا ایکشن غیر قانونی تعمیرات کو اب بکشا نہیں جائے گا سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کرنے کے لئے کئی ایم سی کی ٹیم بھرپور ایکشن میں ہیں محکمہ انصداد تجاوزات کی ٹیم باغ اپنے قاسم پہنچی جہاں مشینری نے کام دکھانا شروع کر دیا پارک میں زیر تعمیر غیر قانونی عمارت کو مسمار کرنے کے لئے کیا گیا بھرپور ایکشن کئی ایم سی حکام کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو زمین بوس کیا جائے گا جتنے بھی ایم ایٹی پلاؤٹ ہیں جتنے بھی پارک ہیں جتنے بھی فتپات ہیں جتنے بھی نالیں اس پہ کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹیس نہیں ہو سکتی کراچی میں جہاں بھی غیر قانونی تعمیرات ہوں گی یا تجاوزات سب کو ختم کیا جائے گا شہر میں کسی صورت تجاوزات یا غیر قانونی تعمیرات برداشت نہیں ہوں گی محمد علی حفیث سامہ کراچی تاجر رہنماتی اقمیر کہتے ہیں کراچی میں ناجائز تجاوزات پر تاجروں کو سزا مل گئی کی ایم سی کو بھی سزا ملنی چاہیے پیپلز پارٹی رہنمہ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بے روزگار ہوئے انہیں متبادل جگہ دینے کی پلاننگ کی جا رہی ہے دونوں رہنمہ سامہ کے پروگرام آواز میں گفتگو کر رہے تھے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دو ہزار سے زائد دکانیں گرا دی گئیں ہزاروں لوگوں سے روزگار چھن گیا چیرمن آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کی سما کے پروگرام آواز میں گفتگو سزا تاجروں کو کیوں دی گئی سزا کی ایم سی کو بھی ملنی چاہیے چیف جسٹیس اگر مصف ہیں تو کی ایم سی کے ذمہ داران کو بھی جرمانہ کریں کہ کیوں تیس سال تک یہ فٹپاتوں کا قرائے کھاتے رہے کیوں تیس سال تک نالوں کو قرائے پر اندر دیا پیپلز پارٹی کے رہنمہ ناصر حسین شاہ بولے جلد متاثرہ تاجروں کو متبادل جگہ فراہم کریں گے میٹنگ ہوئی ہے میر صاحب سے سعید غنی صاحب کی بھی کہ یہ کوئی ایسا ایریا کوئی اس طرح کی الوکیٹ کیا جائے جہاں پہ ان سب کو کاروبار شروع کرایا جائے تاکہ یہ لوگ بے روزگار نہ ہوں اور پیپلز پارٹی کی کومنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو الٹرنیٹ دے کہیں پہ ناصر حسین نے مزید کہا متاثرہ دکانداروں کی بحالی کے لیے تاجر اتحاد کو بھی اعتماد ملیا جائے گا آتے ہیں تالے توڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں کراچی پولس تالہ توڑ گروہ کو لگام نہ ڈال سکی کھارادر کی میڈیسن مارکٹ میں نقب زنی کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا ایمار رحمان خان کی ریپورٹ رات گئے نہیں دن دہارے بند دکانوں کا فائدہ اٹھایا تالہ توڑ گروہ پھر نکل آیا کراچی میں کھارادر میڈیسن مارکٹ میں شام پانچ بجے چور آیا اوزار سے دکانوں کے تالے کاٹے اندر جا کر بیس ہزار روپے نگدی اور دیگر قیمتی سامان لے اڑا واقعہ کا مقدمہ باشندے یہ کام دکھاتے ہیں پولیس تالہ توڑ گروہ کے بعض کارندوں کو گرفتار بھی کر چکی ہے لیکن نقب زنی کی وارداتیں نہیں روپ پا رہی کراچی میں تیز رفتار کے جنور میں گارڈ کو معذور کرنے والے امیرزاد حماد نے گرفتاری سے پہلے زمانت کرا لی تھانے میں جرم کا اعتراف بھی کیا اتوار کا روز اور ڈیفینس کی شہرہ گارڈی اپنی ہے لیکن چلانی نہیں آتی تو کیا ہوا ڈرائیور بھی تو اپنا ہے سولہ سالہ حماد جس کی لائسنس بننے کی ابھی عمر بھی نہ تھی لیکن گارڈی دڑانے کا شوق تھا ڈرائیور سچا بھی مانگی اور ہواں سے باتیں کرنے لگا اسی دوران گارڈ مولا بخش حماد کی تیز رفتار کار کی زد میں آ کر بری طرح زخمی ہو گیا جس کی ایک ٹانگ زائیں ہو گئی سولہ سالہ حماد تو فرار ہو گیا تھا لیکن پیچھے بیٹھا ڈرائیور پکڑا گیا تھا ملزم زمانت قبل از گرفتاری لے کر ڈھانے پہنچا اور بیان ریکارڈ کرا دیا اعتراف کیا کہ ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی خود چلا رہا تھا یہ بھی بتایا کہ سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کی لائٹ بھی نہیں تھی تب ہی حادثہ ہوا کراچی میں شوہر کے ہاتھوں جلنے والی خاتون دم توڑ گئی پولیس نے شوہر کو گرفتار کر لیا لیکن چار سال کے عرصے میں ہی محبت نفرت میں بدل گئی اور احمد نے اپنی بیوی سلمہ کی جان لے لی سولہ نومبر کی شب شوہر نے سلمہ پر تشدد کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جس سے سلمہ کا پچھتر فیصد جسم جھلس گیا اور اس بار وہ موت سے نہ جیت پائی تین روز سے سبل ہسپتال کے بنس وارڈ میں زیر علاج سلمہ دم توڑ گئی ہمیں اس کے شوہر کا فون آیا مجھے کہ بھئی ہے نا آپ کی بہن کو لے جائیں اس نے تو آگ لگا دی ہے اور اب آ کر آپ فیصلہ کریں بہن کی مدیت میں مقدمت درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم احمد کو گرفتار کر لیا متحدہ عرب امرات میں کچھ یوں ہوا کہ مراکشی خاتون نے بوائی فرنڈ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد کیا کچھ ہوا آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں متحدہ عرب امرات میں شدید ترین محبت کا بدترین انجام ایک مراکشی نجات خاتون نے بوائی فرنڈ کو قتل کر دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیے اور پاکستانی ملازمین کو کھلا دیے جب خاتون کے زیر استعمال بلینڈر سے ایک انسانی داد برامت ہوا دی ای نے ٹیسٹ ہوا تو قتل کا قصہ کھلا خاتون نے گرفتاری پر اعتراف کر لیا بتایا سات سال سے مقتول سے تعلقات تھے مگر اس نے دھوکہ دیا کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنے والا تھا مقدمے کی پیروی کے ساتھ ساتھ ان دنوں اسپتال میں خاتون کی دماغی حالت کا معاینہ کیا جا رہا ہے سابق ایڈیشنل ڈیریکٹر ایف آئی اے امار جعفری نے سماس گفتگو میں مایکرو چپ کے بارے میں اہم معلومات دی یہ بھی بتایا کہ اس سے ہیکنگ کا خطرہ ہے یہ جو پلانٹیبلز ہیں یہ سٹارٹ ہوئے تھے ہیلتھ کے حوالے سے کہ جی آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہے آپ کو جو ہے اپنا اس وقت کتنا بخار ہے آپ کا بلیڈ پرشور کتنا ہے یہ اب نیا ٹرینڈ شروع ہوئا ہے کہ جو انسان کی ایڈنٹیفکیشن ہے اس کے لیے لگنے شروع ہو گئے ہیں اسے کہتے ہیں باڈی پلانٹیبلز اب یہ سائنس بڈی میچور ہو گئی ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ سینسل لگے ہوتے ہیں جب چیز گزرتی ہے یہ اس کو سینس کر لیتے ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے لوگ پرس میں جو آپ کا نادرک آئی ڈی کارڈ میں چپ لگا ہے اس کو پرس کو رکھتے ہیں کارڈ نکالتے ہیں وہ سینس کر لیتا ہے اس کو جس طرح آپ کا کریٹ کارڈ ہیک ہو جاتا ہے آپ کی چیزیں ہیک ہو جاتی ہیں یہ بھی ہیک ہو جائے گا نیچولی کوئی ہیکر گزے گا اس کے اندر اور وہ جو کمیلکیشن ہے بیٹونی سینسر اینڈ دا چپ اس کو ہیک کر لے گا اس میں خطرہ کیا ہے کہ وہ آپ کی معلومات کو نکال کر ایک نیا چپ بنا کر کلون کر لے گا اپنے آپ کو مطلب جا رہا ہے جمیل اور اسلم جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا اس کے اوپر یہ ہو اپنے موبائل فون کے بارے میں پھر سے محتاج ہو جائیں ڈیوائس ریجسٹر نہ ہونے پر بندش سے متعلق نظر ثانی شدہ پالیسی کی منظوری 23 نومبر کو متبخت گئے ہے معاملہ وفاقی کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے عباس شبیر کے رپورٹ اسلام آسان ملک میں موبائل فون کے کروڑوں سارفین ہو جائیں ہشیار باش غیر ریجسٹر فون بندش کا مؤخر کیا گیا منصوبہ پھر شروع ہونے کا بگل بچ گیا چینکاتی ایجنڈے پر وفاقی کابینہ کی بیٹھک جمعہ کے روز طلب صدارت وزیر آزم کریں گے اجلاس میں پی ٹی اے حکام سمگل چدہ موبائل فونز کا استعمال روکنے کا نظام نافذ کرنے اور استعمال چدہ موبائل فونز امپورٹ کرنے کی سمریز منظوری کے لیے پیش کریں گے کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں ستر نیشنل بینک کی تقرری کراچی میں انصداد منشیات عدالتوں کی حدود کا تائین گجرہ مالا اور فیصلہ باد میں بینکنگ کورٹس کے ججز کی تائیناتی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے عارضی چیئرمن کا تقرر بھی شامل ہے قومی ائرلائن انتظامیہ نے منی لانڈرنگ اور سمگلنگ میں ملوث کیبن کریو کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا اشرف خان کی رپورٹ قومی ائرلائن کا اب نام خراب کرنے والوں کو کسی صورت نہیں بکشا جائے گا پی آئی اے کی جانب سے جاری نئے ہدایت نامے کی کاپی سامنے حاصل کر لی پی آئی اے انتظامیہ نے منی لانڈرنگ سمگلنگ اور ممنوع سامان سار لے جانے والے کیبن کریو کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا انتظامیہ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ مستقبل میں کسی قسم کی بھی ریائت نہیں دی جائے گی زائد وزن لے جانے والے کیبن کریو کو بھی فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کے حکمات جاری کیے جائیں گے مونٹرنگ ٹیموں کے دریئے تمام کیبن کریو کی انفرادی مونٹرنگ کی جائے گی غیر حاضر رہنے والے کام میں سستی برتنے والے اور دورانے ڈیوٹی سگرٹ نوشی چھالیا پان اور گھٹکا کھانے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا ائر لائن کی جانب سے جاری کردہ ای میلز کو بھی سوشل میڈیا پر ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اشرف خان سما کراچی افسوسنا خبر خواتین کے حقوق اور جمہوریت کے لیے جد و جہت کرنے والی ممتاز شائرہ فہمیدہ ریاض لاہور میں انتقال کر گئی فہمیدہ ریاض اٹھائیت جولائی انہیں سو پیتالیس کو میرٹھ میں پیدا ہوئی ان کا پہلا شیری مجموع پتھر کی زبان انہیں سو سڑھ سٹھ میں شائع ہوا ان کے شیری مجموع میں بدن دریدہ اپنا جرم ثابت ہے ہم رکاب کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے اور دیگر شامل ہیں مرہوما نیاشنل بک کاؤنسل اسلام آباد کی سربراہ بھی رہی ہے فہمیدہ ریاض طویل عرصے سے علیل اور بیٹی کے گھر میں مقیم تھی کون جانے دور افق پر کیا دیا اس کو دکھائی آدمی کی بزم میں پھر زندگی واپس نہ آئی لسی کے پنجے میں بھوک کے شکنجے میں خلق تل بلائے کیوں صرف چند لوگوں کے عشقہ ہے ساما کیوں ہر خزینہ دھرتی کا کس لیے صدا محروم جو نمک ہے ساغر میں جو پسینہ دھرتی کا کیوں نہ آئے دنیا میں زندگی جو سب کی ہو صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ نامو سے رسالت پر جان لٹانے والے اسوائے حسنہ پر بھی عمل کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرجہ گھروں کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا اسلام آباد میں دو روزہ رحمت اللہ العالمین کانفرنس ختم ہو گئی اختتامی خطاب میں صدر مملکت عارف علوی نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحم سے بھرپور تھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی ناموز پر جان دینے کے لئے تیار ہیں اس کی عصوہ پر ہم کام نہ کریں اور ان معصوموں کی مال و جائدات کو نقصان پہنچائیں موٹر سائیکلیں جلائیں آخری سیشن میں صدر مملکت عارف علوی نے سیرت النبی اور ناحت رسول مقبول پر کتب لکھنے والوں میں انعامات تقسیم کیے کل ترپن عدیبوں اور شائروں میں انعامات تقسیم کیے گئے بچوں کے لئے سیرت کی کتاب لکھنے پر کراچی سے تعلق رکھنے والی حافظہ راہت آئیشہ کو پہلا لاہور کے عمران مشتاق کو دوسرا اور ملتان سے تعلق رکھنے والے علیم عمران ممتاز کو تیسرا انعام دیا گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ملادت پر نواز شریف کی رہائشگاہ جاتی عمرہ میں محفلہ ملاد کا احتمام کیا گیا جس میں سابق وزیراعظم اور ان کے دامات کیپٹن سفدر سمیت لیگی کارکنوں نے شرکت کی رپورٹ کریں گے عارف ملک جاتی عمرہ میں محفلہ ملاد سابق وزیراعظم خاندان کے افراد اور لیگی کارکنوں کی شرکت معروف ناد خانوں نے سرور کونین کے حضور نظرانہ اقیدت پیش کیا شرکاں نے ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی آج کی ملاد کے صدقے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فکر میا شریف عباس شریف اور بیگم کلسن نواد کے احسان سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی عارف ملک سما لہو ملک پر میں جشن عید بناد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ریلیاں اور چلوس نکالے گئے جس میں شرکاں شقان رسول نے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کیا جشن ولادت کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا جشن ولادت کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا بفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صوبائی دار الحکومت میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی دی گئی بفاقی دار الحکومت میں عید ملاد النبی کے جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے لاہور میں عاشقان رسول نے گھوڑوں اور اونٹ گاڑیوں پر جلوس میں شرکت کی فیصل آباد کے مختلف علاقوں سے ایک سو بیس جلوس نکالے گئے گھنٹہ گر چوک پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی ملتان میں بھی ریلیوں اور محافل کا احتمام کیا گیا گجرانوالا، اٹک، جہلم، سیالکورٹ اور سرگودھا میں جلوس کے شرکہ میں لنگر تقسیم کیا گیا کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک پہنچ کر اختتام کو پہنچا سکھر، حیدر آباد اور بدین میں بھی ریلیاں نکالی گئیں دیرہ اسماعیل خان اور بنو میں عاشقان رسول نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا مزفر آباد اور میر پور آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی گئیں نصیر آباد کے جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی عید ملاد النبی کے بابرکت موقع پر لاہور کی کیم جیل سے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں قیدیوں اور جیل کی عملے نے بارگاہ رسالت میں نظرانہ عقیدت پیش کیا جہانگیر خان کے ریپورٹ آقا دو جہان کی ولادت با سعادت کا دین جیل میں قید افراد بھی خوشیوں میں شریف جیل کا عملہ بھی درود و سلام بھیجنے میں پیش پیش رہا تقریب کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال تھے جنہوں نے قیدیوں سے خطاب میں اس بابرکت دن پر اپنے آپ کو بدلنے کا اہد لیا اپنی زندگیوں میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان تعلیمات کو اپنے اوپر اپلائے کیے بغیر ہم کچھ زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں جشن ملاد کی خوشی میں معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزا میں ساٹھ دن کی کمی بھی کر دی گئی ہے کیمرمن ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور راولپنڈی کے اردو بازار میں ایک کاریگر تھرمپول کے بے جان ٹکڑوں میں ایسی جان ڈالتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں فرارہ بانی کی رپورٹ دیکھئے تھرمپول کا ٹکڑا ٹکڑا مہارک سے کات کر شاک و وارفتگی سے جوڑا اپنے فن کو موجزے میں ڈھال کر تبرکات کے دیدہ زیب اور دلکش مارلز بنا دیئے یہ حیدر علی کا پیشہ ہی نہیں شاک بھی ہے مسجد نبوی، روزہ رسول، گمبد خزرہ، خانہ کعبہ سمیت، دیگر تبرکات کے دیدہ زیب اور دلکش مارلز دیکھیں تو حیدر علی کے کعب میں مہارت ہی نہیں عشقی شرینی بھی سافٹ پکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ربیل اول میں اس کے کام کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے راولپنڈی کے اردو بازار کی ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں بیٹھ کر حیدر علی تھرمپول کے ان بیجان ٹکڑوں میں ایسی جان ڈالتا ہے کہ اس کے خریدار انہیں بارہ ربیل اول کو شہر بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیتے ہیں کامرمین محمد تارک کے ساتھ فراربانی سمار راولپنڈی بات کریں گے اب موسم کی محکم موسمیات نے کوئٹا سمیت بلوجستان کے سرد علاقوں میں بارشوں کی پیش گئی کی ہے پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے کوئٹا میں مطلع عبر آلود ہے بادل شائع ہوئے ہیں ایسے میں محکم موسمیات کے مطابق کوئٹا ڈیویجن سمیت قلاب اور جوب میں آج رات اور کل چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جمعے سے شدید سردی پڑھنے کا بھی مکان ہے کوئٹا میں درجہ احرارت منپی دو سنٹی گریٹ تک گر سکتا ہے چمن گلستان اور دال بندین میں آج ہلکی بارش ہوئی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوا پاکستان میں عالمی سیاحت کی بحالی کی کوشش ہیں چینی سیاہوں نے پشاور اور عجائب خرکی سیر کی عبد الرحمن کی رپورٹ پشاور میں چینی سیاہوں کی آمد بیس رکنی وفت کا پشاور کے عجائب گھر کا دھورہ گھندارہ اور کیلاشی تہذیب کے ساتھ ساتھ ثقافتی گیلریوں میں بھی لی گہری دلچسپی چینی سیاہوں نے پشاور آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیر و تفریق کو فروغ دے کر پاکستان کا سافٹ امیج سامنے آئے گا چینی سیاہ اپنے دورے کے ہر لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے تصویر کشی بھی کرتے رہے کیمرمن زکاولہ کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک کا جنم دن 23 نومبر کو منایا جاتا ہے تقریب میں شرکت کے لیے سکھ ہیاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں دیکھئے لاہور سے زیادر رحمان کی رپورٹ بھارت سے آنے والے مہمان خصوصی ٹرین پر واہگا ریلوی سٹیشن پہنچے پہلی ٹرین پر 1400 سکھ ہیاتری پاکستان آئے ہیں جن کا خیر مقدم متروکہ وقت املاک بورٹ کے حکام نے کیا پاکستان نے اس سال 3800 ہیاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں سکھ برادری اس میں مزید توسیر چاہتی ہے سکھ ہیاتری 23 نومبر کو ننکانہ صاحب میں بابا گروہ نانک کے جنب دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے دس روزہ قیام کے دوران سکھ ہیاتری لاہور اور فاروق آباد سمید مختلف مقامات پر گردو باروں کا دورہ بھی کریں گے بھارت سے سکھ ہیاتری اپنی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی حکومت کی کرتارپور بورڈر کھولنے کی پیشوش کو سنجیگدی سے لے تاکہ ان کے لئے مذہبی مقامات کی زیارت مزید آسان ہو سکے کیمرمن خاور محمود کے ساتھ زیور رحمان سما لہور پھر وقت اتنا ہی ارخبر کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سما دور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما موسیقی